موسیقی السلام علیکم قائز کیسے آپ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویلکم کرتے ہیں آج کے نیو ویلوگ میں اور آج ہے سیچر ڈے تو نور بھی آج گھر پر ہے کیونکہ سموک کی وجہ سے چھٹیاں مل ہوئی ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں کیجن کی طرف ایک بار پھر سے ویلکم ٹو آور چینل تو یہاں بھر ہم کیچن میں آگے ہیں اور امید بنا رہی ہے نئے سٹائل سے بلکل بزار جیسا انڈے والا پراتھا انڈا پراتھا انڈا پراتھا بنا رہی ہوں یا آپ اس میں کیسے بنا رہی ہوں یہ تو میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں علو کو میش کر رہی ہوں تاکہ وہ علو پراتھا پھٹے نہیں بلکل چیزوں کو باری کٹا ہے میں نے ٹی مارٹر ہری میٹس پتے والی پیاس اور خوشک پیاس کو ان سب چیزوں کو میں نے باری باری کٹ کے اس میں مکس کر دیا اور ساتھ ہی میں نے ایک کچھ انڈے ڈال دیا ہنجید کچھ انڈے ڈال دیا تاکہ آٹا گھنڈا نہ پڑے ہم اس میں مکس پتلا سے بیٹر بنا کے پھر ہم پراتھے بنائیں گے آپ آگے چل کے دیکھیں تو اس میں ساتھ میں نے ڈال دیا ہے ہاف چمچ نمک اور ایک چمچ کٹی وی مرچ اور ایک چمچ زیرہ بس ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے پہلے ان کو مکس کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کتنا پانی ڈالنا ہے اس کے بعد ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا اس لیے اس کا ایسا بیٹر بنانا ہے کیونکہ آسانی سے پراتھے بن سکیں ابو کہیں گے پتنے کون سی نئی نئی چیزیں ٹرائے کر کے مجھے کھلاتی رہتی ہے ابو کو اتنا پسند آئے حالانکہ انہوں نے کہا میں نے کہا آپ نے پراتھا کھانا ہے یا روٹی کرنے کے روٹی کھانی ہے لیکن جس پت بہر نے پراتھے تو کہتے ہیں نہیں مجھے بھی دو انہوں نے کھائیں پراتھے ان کو پسند آئے ہیں اب انہوں نے کھائیں ہیں ہاں جی کھائیں ہیں ویسے جب سمی نے اپنا یہ یوٹیوب چینل کھولا میں پتہ نہیں کون سی نئی نئی چیزیں ٹرائے کرتی ہے ہر روز پوچھتے ہیں آج کیا بنا رہی ہو کبھی آلویرہ کلبا جو کہ میں نے ناز زندگی میں کبھی سونا نہ کھایا اللہ نہ کرے تمہیں کھانا پڑے گے تو وہ لوگ کھاتے ہیں جن کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد ہوتے ہیں وہی لوگ کھاتے ہیں اچھے یہ آپ کس طرح اس طریقے سے ڈال رہی ہو اس میں یہ میں نے پتلا کر لیا اس کو پتلا کر کے اس کے اندر میدہ ہے آلو ہے سب چیزیں ہیں میں نے انڈا ہے تو اس کو پتلا کر لیا اس کو ہم نے بیلنا تھوڑا ہے اس کو اندر پھیلانا ہے اور گھیر کے ساتھ ویسے یہ صحیح ہے روٹی نہ بناو یہ ہی ڈال کے بلکل کم آگ کر کے میں نے ہلکی آج پہ اس کو سکھنے دیئے اور پھر اس کو پلٹائے یہ ویسے صحیح ہے کس کو روٹی نہ بنانی ہوئے تو یہ بنا کے کھا لے آنڈی اب صبح تم یہی والا بنانا ٹھیک ہے خود سے اور یہاں پہ نا آج جو چھٹی ہے نا کل تو نور کی ورکشاپ تھی تو وہ سکول گئی تھی لیکن آج چھٹی ہے تو وہ اپنے نیند پورے کر رہے لمبے دیر تک سو رہے آنڈی اس نے کہا رہا تھا کہہ لیں کہ مجھے سونے دینا میں نے آج اپنی نیند پوری کرنی ہے میں نے کہا چولو جی میں نے سوچا تھا میں اپنے کام نکلواؤں گی اس سے اس نے کہا مجھے سونے دیں خیر اس کے لئے میں نے کام رکھے میرے ڈھون کر آج میں سے سارے کام کروائیں گے بڑتن دروائیں گے اس سے اور کیا کہتے ہیں اور کیا کروائیں گے بڑتن تو آپ مجھ سے ہی لگوائیں گے اور چائے بھی میں ہی بناوں گے پوپ کارن بھی میں ہی بناوں گے آج اس سے رہنے دروائیں بنوائیں نشان کی سوا کرو اور اس کی کیبنریں صاف کروائیں گے کیوں آج آپ نے دوپیر میں کچھ نہیں بنانا آج نہیں سالوں رکھا ہوئے میرا یہ تو ٹوٹ گیا وہ تمہاری باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا مجھے ہیں لو جی اس میں بھی میرا قصور ہے اس میں آپ کا قصور ہے آپ نے بیٹر پتلا بنایا تھا نہیں نہیں بیٹر بھی کچھ صحیح تھا اور یہاں پہ یہ ایک دم ریڈی ہو گئے اتنے مزے دار یہ بنائے نا اتنا سوفٹ تھا یہ بہت مزا آیا کھا لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑی چٹنی رائی تا ہوتا ہے نہیں چاہے کے ساتھ آئے میں تو چاہے کے سپ لے اور جی آنا ہم نے آشتہ ہم لوگ کر چکے ہیں اور امی دیلی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں میں اپنے شورس پر کھائرہ ڈالنے کے لئے اور یہاں پہ ہمیں بنا رہی ہیں سکین کی ریمیڈی آج ہمیں بنا رہی ہیں اس کے ایلو ویرا کے اوپر چینی اور ہلدی کا امی وہ کریں گی کلینز اور پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں لیکن واقعی اس سے فرق پڑتا ہے یہ میں نے چیک کی ہے امی کے ہاتھوں سے پتہ چل رہا تھا آج کل خوش کے سکین ہاتھ ہوئے ہیں اس سے گرمی سردی کی وجہ سے تو ہمیں اپنی سکین کا تو خیال رکھنا چاہیے اس کے لئے آپ لگائیں گے اس میں یہ لگانا بہت مزے کا تھا مزے کا کیوں آپ نے کھایا تھا یہ مطلب یہ ہے کہ سکین بہت اچھے کیوں ہوگئی میری ہاتھوں کے لئے دیکھو دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس ہو رہے ہیں میں نے امی کو کہا کہ یہ حلدی کے وجہ سے پیلا پیلا لگ رہا جان کے ہاتھ ہو گیا پھر باتا چلے گا ہاتھ دھونے کے بعد بھی پتہ چل رہا تھا کہ ہم نے کچھ کی ہے اور ساتھ ہی میں آگئی تھی کیچن میں کیونکہ دوبار کا ٹائم ہوتا تھا ہم نے کچھ بنانا نہیں تھا آج تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پوپکرن اور چائے سب کے لئے فیملی ٹائم ہے کیونکہ آج نور گھر پر ہے تو یہاں پہ پوپکرن بن رہے ہیں ایک دم اس میں سے نا پوپکرن کے آواز آ رہے ہیں پھر 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 کے اور ساتھ ہی چائے میں رہی تیار ہو گئی ہے تو یہاں پہ آج ہم سب بیٹھ کے گپے لگائیں گے اور چائے پییں گے اور باتیں کریں گے اور فرم کون کھائیں گے اس کے بعد کیونکہ دین ہی ترین چھوٹے ہیں اور یہاں پہ نا میں کمرے میں آئی ہوں نور تو سو گئی ہے پھر سے دوبارہ سے چائے وغیرہ پی کے باتے کر کے سو گئی میں زبر کہہ ہوں کہ اٹھ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لے اور ساتھی بھائی رمی پڑھ رہی ہیں قرآن پاک اوپر سے ہمارے پورے دن لائٹ نہیں ہوتی تین بجے لائٹ آتی ہے پورے دن عجیب وزر رہتے ہیں لائٹ کے بغیر اور یہاں پہ میں ساتھ کھوں گی پاپ کونڈ اور اپنا ویلوگ میں اپنا یہیں پر انٹ کرتے ہوں آئی ہوپسو کہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگو